اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکے ٹیم نے سعود افریقہ کے خلاف ہوم ٹسریز میں کلین سویٹ کر کے نئی تاریخ رکم کرتے ہوئے اپنے مدھاؤں کو خوش کر دیا ہے جنہوں نے اب ایک بار پھر پاکستان ٹیم سے بڑی توقعات واپستہ کر لی ہیں سعود افریقہ کے خلاف ہوم ٹیس جیت کر پاکستان ٹیم آئی سی سی ٹیس ٹرینکنگ میں دو درجہ ترقی کر چکی ہے جو اب ساتھویں سے پانچویں نمبر پر آ گئی ہے جو کہ دو ہزار سترہ کے بعد اس کی بہترین آئی سی ٹیس ٹرینکنگ ہے حالیہ ہوم ٹریز میں سعود افریقہ کے خلاف دو صفر سے کامیابی حاصل کر کے پاکستان نے آئی سی ٹیس ٹیمپینشپ میں اپنے پوائنٹس دو سو چھاسی کر لیے ہیں جس کی بدولت وہ آئی سی ٹیس ٹیمپینشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر بدستور پانچویں نمبر پر موجود ہے اس فتاک کی بدولت پاکستان ٹیم اگرچہ روان آئی سی ٹیس ٹیمپینشپ کے فینل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتی جس کا فینل روان برس جون میں انگلینڈ میں کھیلا جانا ہے لیکن سعود افریقہ کے خلاف ہوم ٹریز میں شاندار کامیابی نے اگلی آئی سی ٹیس ٹیمپینشپ میں پاکستانی شاکین کی امیدیں بڑھا دی ہیں پاکستان کو اگلی ٹیس ٹیمپینشپ کے سیکل میں نسبتاً آسان ٹریز کھیلنے کو ملیں گی جس کا جہزہ اس ریپورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو دوسری آئی سی ٹیس ٹیمپینشپ میں پاکستان ٹیم کے پاس ٹاپ ٹو پوزیشن پر آ کر فینل کھیلنے کا فیئر چانس موجود ہوگا کیونکہ اگلی ٹیس ٹیمپینشپ میں پاکستان کے لیے نسبتاً آسان ٹریز دستیاب ہوں گی روان آئی سی ٹیس ٹیمپینشپ میں پاکستان نے اسٹریلیا، نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹریز ان کے دیس میں جا کر کھیلیں جبکہ اگلی ٹیس ٹیمپینشپ میں یہ سبھی ٹیمیں پاکستان آ کر کھیلیں گی اور اگر پاکستان ٹیم نے سعوت افریقہ کے خلاف حال یا ہوم سریز کی طرح ان سریز میں بھی شاندار کھیل پیش کر کے فتوحات سمیٹیں تو پھر پاکستان کے دوسری آئی سی ٹیس ٹیمپینشپ کے فینل میں آنے کی راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ دوسری آئی سی ٹیس ٹیمپینشپ کے سیکل میں پاکستان کی اوے سریز بھی نسبتاً آسان ہوں گی اگر اگلی آئی سی ٹیس ٹیمپینشپ میں پاکستان کی ہوم سریز دیکھیں تو پاکستان نے انگلینڈ، نیوزلینڈ اور اسٹریلیا کا اپنے ملک میں مقابلہ کرنا ہے جن کے خلاف ان کا ہوم اور یو اے ای میں حالیہ ٹریک ریکارڈ انتہائی شاندار ہے دو ہزار دس سے پاکستان نے ان تیوں ٹیموں کے خلاف اپنی تمام ہوم سریز یو اے ای میں کھیلی ہیں جہاں پاکستان کی ماہ سوائے آخری سریز میں نیوزلینڈ کے خلاف شکست کے دیگر پانچ سریز میں شاندار کارکردگی رہی ہے جس نے ان پانچ میں سے چار باہمی سریز جیتی ہیں اور ایک سریز برابر کی ہے اس عرصے میں پاکستان نے انگلینڈ اور اسٹریلیا کے خلاف کھیلی گئی چاروں ٹیس سریز جیتی ہیں البتہ اسے نیوزلینڈ کے خلاف قدر سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے جن کے خلاف وہ دو میں سے ایک بھی سریز نہیں جی سکی جن کے خلاف ایک سریز دراکی ہے اور ایک سریز میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے دو ہزار دس سے پاکستان ٹیم نے نہ صرف سریز کے مجموعی نتائج اچھے دیئے ہیں بلکہ میجس کے اعتبار سے بھی لا جواب کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے جس نے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے چھے میں سے پانچ اور اسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے چار میں سے تین میجس جیتے ہیں اور ان دونوں ٹیموں کے خلاف یو اے میں ایک بھی شکست نہیں کھائی البتہ ان کے خلاف ایک ایک میچ ڈرا ضرور کیا ہے اس طرح نیوزلینڈ کے خلاف یو اے میں پاکستان کو فتوہ سے ایک زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ نتائج اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو ان تینوں ٹیموں کے خلاف دوسری آئیسی سی ٹیس چیمپنشپ میں جب اپنے ملک میں مقابلہ کرنا ہوگا تو وہ یقیناً اچھے نتائج دے گی اس طرح دوسری آئیسی سی ٹیس چیمپنشپ میں پاکستان کو جو اویس سریز کھیلنی ہیں وہ بھی زیادہ ٹف حریف ٹیموں کے خلاف نہیں ہیں پاکستان نے آئیسی سی ٹیس چیمپنشپ دو ہودہ تائیس کے سیکل میں بنگلہ دیش سری لنکا اور ویسٹنڈیز کے ٹور کرنے ہیں جو پہلی ٹیس چیمپنشپ کے مقابلے میں پاکستان کے لیے کہیں آسان اویس سریز ہوں گی کیونکہ پچھلے ٹور میں پاکستان نے اسٹریلیا انگلینڈ اور نیوزلینڈ جیسی مضبوط ٹیموں کے دیش میں جا کر سریز کھیلی تھی یوں یہ صورتحال دوسری آئیسی سی ٹیس چیمپنشپ میں پاکستان کے لیے آئیڈیل حالات واضح کر رہی ہے اور اگر پھر بھی پاکستان ٹیم دوسری آئیسی سی ٹیس چیمپنشپ کا فینل نہیں کھیلتی تو پھر یہ یقیناً حیران کن عمر ہوگا